فرمایا یہ میرے پیارے موسیٰ جب وہ میرا باغی تھا وہ اس وقت میں نے رسوہ نہ کیا اب وہ میرا ولی بن گیا ہے ابھی ابھی میرا ولی بن گیا ہے وہ اس نے مجھ سے صلاح کا معاملہ کر لیا ہے اب میں کیسے اس کو رسوہ کر سکتا ہوں میرے بھائیو میرے اور آپ کے رب تو وہ ہے میرے اور آپ کے رب کوئی معاملی ہستی نہیں ہے کوئی کھیل کھلونے کے نام میرے اور آپ کا رب نہیں ہے غافر الرحیم غل جلال والکرام حی قیوم اللہ اکبر کبیرہ دیکھئے اللہ رب العزت تک کیسا سیٹ اپ بنایا جس وقت ہم ماں کی گود میں پیدا ہوئے اسلام نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کو پاک کر کے دائیں کان میں آزان کہو بائیں کان میں تکبیر اب یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ جو بچہ ابھی تو اپنے علاقہ اپنی ماں اور باپ کی زبان نہیں جانتا کشمیری نہیں بولتا اس کو عرب کی زبان کان میں آزان دلوائی جا رہی ہے اس کی کان میں تو اگر کچھ کہلوانا ہی تھا اول تو نہ کہلواتے اس لئے کہ ابھی تو یہ اسے ہوشی کچھ نہیں ابھی تو کچھ اور ہونا سے نعرہ تکبیر بلند ہونے کا حکم ہوتا شادیانے بجانے کا حکم دیا جاتا کچھ اور پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا جاتا بچے کے کان میں آزان کا مطلب کیا دیکھو ہر جگہ عقل نہیں چلا کرتی بہت سی جگہ وہ ہیں جہاں عقل نہیں چلتی اللہ کا حکم چلتا ہے عقل میں آئے یا نہ آئے ہم جو کہہ رہے وہ کرو حاصل میں بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا کانوں کے راستے دل اور دماغ میں سب سے پہلی وائس جو ڈالی گئی داخل کی گئی وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنی کبریائی اور بڑائی کا پیغام پہنچوایا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ پیغام دل اور دماغ میں گیا کہ باطن جو بلکل پاک صاف ہے وہ اس پر جا کے مہر لگ جائے اللہ کی کبریائی کی اب بچہ تھوڑا سا رویا دھویا کان میں آزان پڑی گئی اب ماں نے اس کو سینے سے لگایا اچھا ایک حکم یہ ہے کہ اس بچے کو کہ پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز جائے وہ کسی بزرگ کے مو کا جھوٹا کوئی چیز ہونی چاہیے تو تحنیق ایک سنت عمل ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی عورتیں افراد خجور بھیجتے تھے محبوب اس کو چباتے تھے لعاب مبارک اس میں شامل ہو جاتا تھا پھر اس کا چھوٹا سا پیس اس کو اچھی طرح سے انگلی پر رگڑ کر اس کے مم پھرا دیا جاتا تھا تو اس کو سک کرتا رہتا تھا چوستا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے لگی بھی کوئی چیز اس کے پیٹ میں سب سے پہلے اس کی غزہ بنتی تھی تو سب سے پہلے کانوں کے راستے سے جو روحانی غزہ پہنچی وہ اللہ کا نام اور پیٹ کے اندر جو جسمانی غزہ پہنچی وہ بھی اللہ کے نسبت پر اللہ کے نبی کا لعاب یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی ولی کا جھوٹا آج بھی سنت ہے کہ کسی ولی کا جھوٹا جو ہے بچے کے موں میں دیا جائے تو کان میں آواز پہنچی اللہ کے نام کی اور پیٹ میں غزہ پہنچی وہ بھی اللہ کی نسبت پر اب تیسرا حکم یہ متوجہ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے تو بچے کو ماں جب بسم اللہ کر کے دودھ پلاتی ہے تو اس میں کیا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے تو کان میں بھی اللہ کے نام پیٹ میں بھی گیا اللہ کے نام اور ماں دودھ پلاری ہے تو یہ بھی اللہ کے نام سے لہذا حکم کہا جاتا ہے کہ جس وقت ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو بسم اللہ کہے اور یہ دعا کرے پیارے اللہ میرے بچے کو میرے دودھ کے ایک قطرے کے بدلے اپنی معارفت کا دھریا اور سمندر عطا فرمائیں ٹھیک ہے اب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے ماں باپ کی طرف حکم متوجہ ہوتا ہے کہ اس کو بولنا سکھاؤ تو بولنا سکھانے میں کیا سکھائیں سب سے پہلے کہ سب سے پہلے اللہ کے نام کا تلفز کراؤ جب کوئی بچہ اللہ کہہ دیتا ہے اللہ تلفز کے ماں باپ کے پیشلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جس نے پہلا لفظ اللہ کہا انشاءاللہ آخر میں بھی اللہ کہے گا وَمَنْ كَانَ آخِرُ قَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخْلَ الْجَنَّةِ آپ شیٹ اپ دیکھ رہے ہیں کتنا شامدار ہیں اب یہ بچہ اور بڑا ہوا تو کہا کہ اللہ کہلا تو اللہ کہلا دیا اب جب اور بڑا ہوا تو کہا مکتب بھیجو مدر سے بھیجو اب اس تاج نے سامنے بٹھا اور کہا پڑو بسم اللہ تو یہاں بھی اللہ کے نام آیا اب تھوڑا اور بڑا ہوا تو نماز کے مکلف ہوا تو دین میں پانچ مرتبہ موزن منارے سے بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے لوگو سن لو اللہ سب سے بڑا ہے یہ جو کچھ کائنات دیکھ رہے ہو یہ بڑی نہیں ہیں یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ بڑے نہیں ہیں یہ ندی نالے اور چشمے دیکھ رہے ہو یہ بڑے نہیں ہیں یہ جو تم کھا پی رہے ہو یہ نظام بڑا نہیں ہے یہ جس حکومت میں تم رہ رہے ہو یہ بڑی نہیں ہے یہ سرزمین پر جن فیرونوں کو تم دیکھ رہے ہو یہ بڑے نہیں ہیں بڑا کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ پیغام جو بچپن میں غیر شعوری حالت میں کان کے ذریعے سے دل و دماغ میں بٹھایا گیا تھا مرتے دم تک اسی پیغام کو ویریفائٹ کرنے کے لیے روزانہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کا بلند نعرہ بلند کروا کے اس سبق کو بھول نہ جائیں یاد رکھوانے کی کوشش کی گئی مالوہ مومن کی پوری کی پوری زندگی اچھا نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہہ کے نیت بانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آخری لفظ اللہ کے اس پر اختتام کرتا ہے ہر کام میں بسم اللہ کرتا ہے مرتا ہے کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور جس وقت وہ اس کو دفن کرتے ہیں بسم اللہ کر کے دفن کرتے ہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نام کے اردگر مومن کی زندگی چلتی ہے اور مومن زندگی کے اردگر اللہ ہے لہٰذا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے ہم جوب پر جائیں گے شوب پر جائیں گے ہم اپنے حساب سے کام کریں گے اور مسجد میں جائیں گے تو ٹھیک ہے تمہاری بات سنیں گے بھی مانیں گے بھی اور تم جیسا کہو گو ویسا کریں گے نہیں ویسا کریں گے بھی لیکن جب ہم حکومت چلائیں گے تو اپنی مرضی سے جب ہم اپنا آفیس چلائیں گے تو اپنی مرضی سے جب ہم اپنی جوب اور شوب پر بیٹھیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں اسلام اس کو منا کر ایسے نہیں سو فیصد زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک سارے کی ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گی ایک قدم بھی آپ اللہ کے حکموں کے بہر نہیں اٹھا سکتے اگر اس طرح سے اس دھرتی پہ جی ہوگے تم بھی امن میں رہوگے سکون میں رہوگے اور تمہارے ادگد رہنے والا معاشرہ بھی امن اور سکون اور سانتی کے ساتھ رہے گا اور اگر اس طرح سے نہیں رہوگے تو یاد رکھے تم خود بھی پریشان ہوں گے اللہ کے نام کو چھوڑ کر اور تمہارے آسپڑوس والے بھی پریشان ہوں تو یہ جو دوستو پریشانی ہے ہماری زندگیوں کے اندر جو اس وقت جکڑی ہوئی ہے اور نتی ہو چکی ہیں یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے دور کر دینے کی وجہ اللہ کی شریعت کو اللہ کے نام کو اللہ کی تعلیمات کو حضور پاک صلی اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنی زندگیوں سے نکال دینے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں ورنہ جو بندہ سو فیصد شریعت پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتے دیکھئے نا سور فاتحہ کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں اِجْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ بندہ کیا کہتا ہے اللہ سے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرمائی سچے راستے کی ہدایت اتا فرمائی اب یہاں تو خیر یہ مثال ہی جستی نہیں ہے آپ دلی کی طرف آئیں گجرات آئیں مہراشت آئیں تو وہاں بہت سے مذہب کے لوگ آپ کو راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کسی دوسرے مذہب کے کسی بھائی سے یہ کہیں بھائی مسجد کا راستہ کدھا ہے تو وہ کہتا ہے آپ سیدھے جائیے دائیں طرف کو تھوڑا چلیے پھر سیدھے چلیے سامنے آپ کو منار نظر آئے گا وہ آپ کی مسجد ہے حالانکہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں ہے لیکن راستہ بتا رہا ہے تو جب دوستو کسی دوسرے مذہب والے بندے سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو وہ راستہ صحیح صحیح بتا دیتا ہے اتنے بڑے پیارے رب سے اور سچے رب سے ہم پوچھیں اور یہ کہیں اہدن السراط المستقیم تو کیا اللہ سچے راستے کی طرف رہنمائی نہیں فرمائیں اس لئے ہمیں چاہیے ہم قدم قدم پر اللہ تعالی سے رہنمائی حاصل کریں دیکھو دوستو سبزی ملتی ہے سبزی کے دکان پر دوائی ملتی ہے دوائی کے دکان پر دین ملتا ہے دینداروں کے پاس دینی درستگاہوں میں دینی ماحول کے اندر تو ہم ان مجالس کو آباد رکھیں ہم اپنے مسائل پوچھیں باقاعدہ ڈائری اور قلم رکھیں اور جب جب کوئی مسئلہ ذہن میں آئے فورا اس کو نوٹ کریں اور ماشاءاللہ اس شہر کے اندر اور اس ریاست کے اندر بہت سے علماء مفتیان کرام ہیں فرصت نکال کر ان کے پاس جائیں جہاں آپ اپنے موبائل فون کے اندر پولیس کے اور نجانے کس کس کے اور سیکروٹی کے اور اپنی حفاظت کے لئے نجانے کس کس کے دوستا حواب کے نمبر رکھتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کے حفاظت کے لئے کسی مفتی کا نمبر بھی تو رکھا کریں حضرت میں بازار آیا ہوں اور سامنے والا آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میں یہ اتنے میں دوں گا اور یہ اتنے میں دوں گا تو کیا یہ معاملہ کرنا جائز ہے کہا کہ ہاں اس طرح کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بک چلو بسم اللہ یہ معاملہ کر لیتے ہیں دو کمپنی کے آدمی بیٹھے ہیں اور معاملہ کر رہے ہیں فوراں آپ فون کریں حضرت اسی طرح سے ہماری کمپنی کے دو آدمی آئے ہیں اور وہ ہم سے اس طرح معاملہ کرتے ہیں اور نفع اس طرح کرے گا اور انویسمنٹ اس طرح کا رہے گا تو کیا یہ جائز ہے جو وہ ترم بتائیں کہ نہیں اس میں سے اتنا وریفیکشن کرو یہ غلط ہے یہ رونگ ہے یہ رائٹ ہے لیکن اتنا غلط ہے اتنا صحیح ہے اس کو ایسے کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا تو کہو کہ بھئی ہم اس طرح سے معاملہ کرتے ہیں تو اگر ہم مفتیانے کرام سے مشورہ کریں معلومات کریں تو تبھی تو جا کر دوستو ہم صحیح شریعت پر عمل کرنے والے کہلائیں گے تو ہم سچے معمین کہلائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب نہیں آئیں گے پھر اللہ کی پکڑ نہیں آئیں گے پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گے ایک چھوٹا سامل آپ کو بتاتا ہوں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے اللہ کے محبوب سلسلے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نزل سلسلے فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو بتا دو آپ اپنی امت کو بتا دو کہ جو شخص دس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ آگے کیا ہے آگے کیا ہے علی العظیم ہے نا وہ تو میں نے نہیں پڑھا نا تو بس اتنا ہی پڑھنا ہے اس لئے وریفائی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہت ستا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم نہیں بس اتنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جو شخص صبح میں دس مرتبہ پڑھے پھر دوپیر میں دس مرتبہ پڑھے پھر رات میں دس مرتبہ پڑھے تو اسے کیا ملے گا اپنی امت کو بتا دو جو دن میں دس مرتبہ صبح میں پڑھے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا وہ میرے غصے سے محفوظ ہو جائے گا میرے غصے سے محفوظ ہو جائے گا تو غصہ کس پر آتا ہے دوست پر یا دشمن پر دشمن پر آتا معلوم اللہ پاک اپنا دوست بنا لیں گے جب غصہ نہیں کریں گے تو محبت کریں گے غصے کی ضد کیا ہے محبت یا تو آدمی کو غصہ آتا ہے یا ترس آتا ہے محبت ہوتی ہے تو جب غصہ نہیں کریں گے تو محبت کریں گے محبت کیس سے ہوتی ہے دوست سے ہوتی ہے دشمن سے تو نہیں ہوتی معلوم اللہ جو دس مرتبہ صبح میں پڑھے گا اللہ اس کو دوست بنا لیں گے اور جو بندہ دس مرتبہ دوپیر میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے دھوکوں سے بچائیں گے دھوکہ کون آدمی کھاتے ہیں عقل مند یا بے وقوف معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اتنا شعور اور ایسا ایمان کا نور عطا فرمائیں گے کہ شیطان ملون جیسا چالاک آدمی بھی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا ایسا برین اور ایسی میموری عطا فرمائیں گے اللہ پاک اور جو شام کو یعنی رات میں پڑھے گا اللہ رات کے فتنوں سے اس کی حفارت فرمائیں اور رات کے فتنے دوست تو بڑے عجیب ہوتے ہیں رات سوئے تھے پتہ چلا پانی آیا ہے رات کو سوئے تھے پتہ چلا جوان بیٹی غائب ہو گئی جوان بیٹی غائب ہو گئی اب یہ کوئی معاملی چیز ہے دوستو جوان بیٹی گھر سے چلی رہے اور بستر دیکھا تکیہ دیکھا تو دیکھا کہ پیہام نکلا ہے بیٹی کہہ رہی ہے اب ڈونڈنا مت اب اپنی زندگی کو ضائع مت کرنا میں نے اپنی زندگی کے کوئی فیصلہ کر لیا ہے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی رات کو سوئے تھے عزت کے ساتھ پتہ چلا اہل خانہ کی عزت کے ساتھ میں کوئی کھلوار ہو گیا ہے رات کو سوئے تھے عزت کے ساتھ پتہ چلا ڈاکو آئے چور آئے اور کیش لے کر چلے گئے یہ سب رات کے فتن ہیں تو جو دن میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے غصے سے ہفارت ہوگی معلومہ اللہ کا دوست بن جائے گا جو دوپیر میں پڑھے گا وہ شیطان کے دھوکوں سے جہے محفوظ رہے گا اس کا مطلبہ اللہ تعالیٰ ہوشیاری اور عقل مندی عطا فرمائیں اور جو شام کو پڑھے گا وہ رات کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا معلومہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سیکورٹی عطا فرمائیں گے رات کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے اب ہے کتنا دوستو اگر گھڑی میں دیکھ کر آپ پڑھے تو شاید پونہ منٹ بھی نہیں ہوتی دس مرتبہ اگر پڑھے تو پونہ منٹ بھی نہیں ہوتی گنتی کے سیکنڈ ہوتے ہیں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو انگنت نعمتی عطا فرمائی ہیں کیا اس کو ہم دس مرتبہ گن گن کے بھی یاد نہیں کر سکتے کتنی بڑی بے غیرتی کی بات پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ولی بنے پھر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے مصافہ کریں فرصت تو اتنی ہے نہیں کہ ہم پونہ منٹ اللہ کو یاد کر لیں دس مرتبہ گن کر اور وہ بھی اس کا نفعہ نہیں ہے اپنا نفعہ ہے ہم جو پڑھتے ہیں اس میں اللہ کا نفعہ نہیں ہمارا نفعہ ہے وہ تو بے نیاز ہے ساری دنیا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضا کے مقام پر پہنچ کر قابط اللہ پوری دنیا اگر حرم پاک بن جائے اور سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو پہنچ کر سجدے میں سر رکھ کر قائمت تک نہ اٹھائیں تو بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے ساری دنیا اگر بت قدہ بن جائے ساری دنیا بت قدہ بن جائے اور سارے لوگ فرعون شداد ہمان جیسے بن جائیں اور آستینے چڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں تو اللہ کی شان میں بال برابر بھی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی کوئی کمی نہیں آ سکتی وہ ایسا بے نیاز ہے وہ میرے اور آپ کے سجدوں سے بھی بلند ہے وہ میرے اور آپ کی اطاعت اور عبادتوں سے بھی بلند ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ہم دن میں بھی یاد کریں رات میں بھی یاد کریں خوشیوں میں بھی یاد کریں غمیوں میں بھی یاد کریں اور اس کے حکم کے بغیر ہم زندگی نہ گزاریں دوستو میری اور آپ کی زندگی یہ ساٹھ ستر سالہ زندگی ہے کچھ گزر گئی کچھ باقی ہے اب پتہ نہیں جو باقی ہے وہ زیادہ ہیں یہ جو گزر گئی وہ زیادہ تھی لگتا تو یہی ہے جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی اور جو بچی ہے وہ تھوڑی سی بچی ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو بنا لیں اور اللہ کو بنانے کے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو اس بات کے دعوت دے رہا ہوں کہ بس آکے مسجد میں پڑھ جائیں اور مشتاق صاحب کھانے کا انتظام کریں اور آپ اللہ اللہ کرے نہیں نہیں جتنے حقوق ہمارے ذمہ عائد ہیں ہم ان حقوق کو ادا کریں ماں کا احترام والد کا احترام بھائیوں پر شفقت بہنوں کے ساتھ محبت بیوی کے ساتھ محبت یہ سارے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں ہم ان حقوق کو ادا کریں اور جس وقت اللہ پاک جو ہم سے چاہ رہے ہیں وہ کریں مثلا دن نکل گیا اللہ چاہتے ہیں گھر میں پڑے مت رہو رزق حلال پر جاؤ کوشش کرو تو ہم رزق حلال کماتے ہوئے نظر آئیں جب شام ہو گئی اب ہائے ہائے مت کرو ہواہ و حرس کے پیسے مت پڑو اب دکان بند کرو سورج غروب ہو چکا ہے اب دکان بند کرو اب گھر پہ چلو یہ گھر کا وقت ہے یہ اللہ کی ساتھ مناجات کا وقت ہے عیشہ پڑھ کر اپنے گھر میں پہنچو بچوں کے ساتھ بیٹھو کوئی دین کا مذاکرہ کرو ان کا دل خوش کرو ان کے حقوق کو ادا کرو آرام سے سو جاؤ فجر میں اٹھو تحجر میں اٹھو اللہ کو بناو اللہ کے سامنے گرگڑاؤ آنسو بہاؤ جب تک یہ امت راتوں کو رویا کرتی تھی دن میں مسکرائے کرتی تھی جب سے اس امت نے رات کو رونا چھوڑ دیا اللہ نے دن میں حسانہ چھوڑ دیا اب اس امت کو دن میں رونا پڑ رہا ہے قرضوں کی وجہ سے رونا پڑ رہا ہے مرضوں کی وجہ سے رونا پڑ رہا ہے قلت اللہ تو زلت کی وجہ سے رونا پڑ رہا ہے جب یہ امت راتوں کو رویا کرتی تھی دن میں مسکرائے کرتی تھی جس دن سے اس نے راتوں کو سونا شروع کر دیا اس دن سے اللہ پاک نے اس کو دن میں رولانا شروع کر دیا ہاتھوں کا پیالہ اللہ کے سامنے پھیلے مخلوق کے سامنے کبھی نہ پھیلیں یہ پیشانی جیسے اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتی یہ ہاتھوں کا پیالہ بھی صرف اللہ کے سامنے پھیلے مخلوق کے سامنے نہ پھیلے یہ شان ہونی چاہیے دوست میرے پیالے بھائیو اللہ رب رزت نے آپ کا ایسا پیارہ خطہ عطا فرمایا ہے اتنا پیارہ خطہ عطا فرمایا ہے اس زمین پر آپ اللہ کے ولایت حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے بڑے چانسز ہیں یہاں کا موسم یہاں کا کلائمیٹ یہاں کی فضا یہاں کی ہوا یہاں کے مناظر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو کھیشتے ہیں کھیشتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو لمبی لمبی راتیں عطا فرمای ہیں پیارہ پیارہ موسم عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب آپ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ولایت خاص ساتھا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلی تمناوں کو مرادوں کو پرا فرمائیں تو اختتام پر بس یہ بات ارز کرنی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے باطن کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد صاف کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بڑا سمجھیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ دیکھو دوستو دوستو میں آپ کے سامنے بھی ہم سب کے سب اللہ کی یاد میں ابھی گردن جھکائیں گے مراقبہ کریں گے لیکن مراقبہ نام ہے اصل میں دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا مراقبہ کا اصل جو مننگ ہے اس کو سمجھ لیں اچھی طرح ابھی شروع نہ کریں ابھی بات کو اچھی طرح سمجھ لیں رقبہ کہتے ہیں گردن کو مراقبہ میں گردن جھکتی ہے اور گردن کیا جھکتی ہے اصل میں دل کی طرف توجہ جاتی ہے کہ دل کیا کر رہا ہے مراقبہ نام ہے کہ اپنی توجہ کا دل کے اوپر پہرہ بٹھانا کہ یہ دل غافل ہے یا ذاکر نہیں ہے تو کیوں نہیں کر رہا اس سے ذکر کروایا جائے سمجھ لیں اچھی طرح سے مراقبہ کے معنی ہے گردن جھکا کے اپنے دل کی نگرانی کرنا اس بات کی نگرانی کرنا کہ یہ غافل ہے یا ذاکر ہے غافل ہے تو کیوں ہے کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے یہ اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا لہذا اپنے توجہ صرف کر کے اپنے دل کو یوں کہے گیا کہ تو اللہ کی یاد میں بیدار ہو کب تک سوتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے میرے پیارے اللہ میرے دل کو بیدار کر دیجئے اور میرے دل سے اللہ اللہ کہلوا دیجئے اس ساری مننگ کا اور اس تفصیل کا مطلب ہے مراقبہ اس میں نہ چیخو پکار ہے نہ آہو بکا ہے اگر آدمی کو رونا آ رہا ہے اللہ کی محبت میں تو چپ کے چپ کے گرم گرم آسو بہا کر تھنڈی ٹھائیں تھنڈی آہیں کھیچ کر تنہائی میں چپ چاپ یہ کام کرتا رہے لیکن اگر شور کر رہے اگر ہنگامہ کر رہے اگر ضرب لگا رہے تو حقیقت میں یہ اللہ کو راضی کرنے والا مراقبہ نہیں کر رہا لوگوں کے اوپر یہ روب یہ روب بٹھا رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ اللہ کر رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو تم کچھ نہیں کر رہے اس کو کہتے ہیں اللہ جو اتنی زور سے صدہ ولند ہو جائے اس کو حال نہیں کہتے دوستو اس کو حال نہیں کہتے یہ تکلف ہے یہ تکلف ہے اس لیے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت و معارفت کے نزول کو محسوس کرنا اور یہ نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آرہی ہے میرے دل میں سواری ہے میرے دل سے گناہوں کے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل اللہ بیٹھ جانا اور اپنے دل کے اندر اس بات کا تصور کرنا کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے ڈوب جانا اپنے ہی من میں کھو جانا یہ ہے مراقبہ نہ اس میں زبان سے کچھ کہا جاتا ہے نہ آہیں بھری جاتی ہیں نہ شور نہ چیخ و پکار کوئی چیز نہیں خاموشی کے ساتھ بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام پینا خاموشی کے ساتھ یہ ہے مراقبہ سمجھ گئے دوستو تو اب نیت کر لیں اس کے بعد ہم دعا کرائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ موسیقی 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 آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں پیارے اللہ ہم نے تو گھروں کے اندر معصوم بچوں کو دیکھا ماں اگر کسی بچے کو ڈانٹ دیتی ہے اس سے ناراض ہو جاتی ہے تو بچہ اپنے آپ کو کھویا کھویا محسوس کرتا ہے سارے گھر کے اندر اجالہ ہونے کی باوجود پورا گھر اس کو تاریخ نظر آتا ہے ماں سے ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز کھانے پینے کی مانگے وہ دیکھتا ہے کہ ماں ناراض ہو گئی میرے پیارے رب معصوم بچہ جب تک کہ آپ نے ماں کو منع نہ لے جب تک کہ اپنی ماں کو راضی نہ کر لے وہ ہستا نہیں ہے وہ مسکراتا نہیں ہے وہ کھاتا نہیں ہے وہ سوتا نہیں ہے بلکہ رونے لگتا ہے اور اس کا رونا ہی اس کی معافی ہوتا ہے وہ روتا ہے یہاں تک کہ ماں ترس کھائے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے اس کو چوم لیتی ہے میرے پیارے رب آپ ناراض ہو گئی آپ ناراض ہو گئے آپ ناراض ہو گئے زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں یہ موسم یہ فضاء بتا رہی ہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں اللہ جی آپ راضی ہو جائیے اللہ جی آپ راضی ہو جائیے پیارے رب آپ راضی ہو جائیے سہنے رب آپ راضی ہو جائیے سہنے اللہ آپ راضی ہو جائیے پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے آپ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں میرے پیارے رب آپ راضی ہو جائیے آپ راضی ہو جائیے پیارے اللہ اتنے سارے نوجوان آپ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں بڑھے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں معصوم بچے آپ کے سامنے ہاتھ پھلائے ہوئے ہیں پیارے اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے کسی کے آہ تو آپ کو اچھے لگ رہی ہوگی اللہ اسی کے طفیل سب کی مغفرات کر دیجئے سب کی مغفرات کر دیجئے میرے پیارے اللہ ہم نے تو بقرائید کی موقع پر دیکھا بہت سے لوگ دیہاتوں میں جا کر بقرے خرید کر لاتے ہیں تاکہ قربانی کا آپ کا فریضہ ادا کیا جا سکے آپ کا حکم پورا کیا جا سکے جب وہ بقرہ خریدنے کے لئے ڈاتے ہیں تو مالک پیسے لے لیتا ہے اور بقرے کی رسی گلے میں ڈال کر مالک خریدنے والے کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تو جس وقت وہ لے کر چلتا ہے تو بقرہ مڑھ مڑھ کے اپنے مالک کو دیکھتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ تم نے میرے پیسے لے لئے اور مجھے اب تم نے ان کے حوالے کر دیا وہ اس در کو دیکھتا ہے جس در پر بندہ رہتا تھا وہ اس مالک کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھوں سے چارہ کھایا کرتا تھا وہ اس گھر کے ایک بچے کو دیکھتا ہے اور حسرت بھرے انداز میں آگے کو چلتا ہے بلکہ آگے کم چلتا ہے پیچھے کو زیادہ دھکلتا ہے یہاں تک کہ خریدنے والا کھیس کھیس کے اس کو لے کر جاتا ہے میرے پیارے رب جانور ہمیں ایک پیغام دیتا ہے اوہ انسانوں میں کسی کھوٹے سے بنتا ہوں تو اس کا وفادار ہو جاتا ہوں مجھے اس در سے محبت ہوتی ہے اس کھوٹے سے محبت ہوتی ہے ان ہاتھوں سے محبت ہوتی ہے جو مجھے اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاتے ہیں جب مجھے وہ مالک بیز دیتا ہے تو میرے دل پہ بہت بھاری معاملہ گزرتا ہے اور مجھے دوسرے کے گھر میں جا کے اچھا نہیں لگتا میرے پیارے اللہ ایک پے اقل اور کم اقل جانور بھی کہ اللہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن پیارے اللہ ہم اشرف المخلوق ہو کر آپ کو نہ پہچان سکے اشرف المخلوق ہو کر نہ پہچان سکے کہہ رہے اللہ ہم نے تو دیکھا ایک بڑا مالک اپنی جھوپڑی میں اپنے کچھ مکان کے اندر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے کتہ دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ مالک گوش نوچیوی ہڈی اس کے سامنے پھینک دیتا ہے اور کوئی روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے پھینک دیتا ہے وہ کتہ اس ہڈی کو چھبا لیتا ہے اور ٹکڑا کھا کر بہتے ہوئے کسی چشمے کا پانی پی کر پھر اسی دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پوری رات جاگ کر پہرہ دیتا ہے پوری رات اس روکی روٹی اور اس ہڈی کے شکر میں پوری رات بیٹھ کر جاگتا ہے اور اپنے مالک کا پہرہ دیتا ہے اور گوہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میرا مالک میرا رازی کس جھوپڑی کے اندر اس کچھے گھر کے اندر سو رہا ہے خبردار کوئی غلط ارادے سے میرے مالک کو کوئی ستانے نہ پائے تکلیف دینے نہ پائے میرے پیارے اللہ ایک ارزل مخلوق ایک زلیل مخلوق ایک کمتر مخلوق ایک کتے جیسی مخلوق اپنے مالک کے احسان کو پہچانتی ہیں ہم نے آپ کی نعمتوں کے پیارے اللہ تر لقمیں کھائے ہیں اور کروڑوں لقمیں کھائے ہیں وہ ایک ٹکڑے کے بدلے پوری رات جاگ کر پہرہ دیتا ہے اور ہم نے کروڑوں لقمیں کھائے ہیں لیکن آج تک عشاء کے حضور سے کوئی فجر کی نماز نہ پڑ سکے آج تک پوری رات جاگ کر آپ کی محبت میں آپ کو منع نہ سکے میرے پیارے رب کتہ جیت گیا اور ہم ہار گئے کتہ جیت گیا اور ہم ہار گئے کتہ جیت گیا اور ہم ہار گئے آپ ہم معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے اللہ جی معاف کر دیجئے اللہ جی معاف کر دیجئے پیارے رب معاف کر دیجئے راضی ہو جائی راضی ہو جائیے ایسے راضی ہو جائیے پھر کبھی ناراض نہ ہونا پھر کبھی ناراض نہ ہونا اللہ جی آپ ہمیں پہلے سے بتا دیجئے جن چیزوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ان موقعوں سے بچا لیجئے یا اللہ ہمارے لئے بچنا مشکل ہے آپ کے لئے بچانا تو آسان ہے یا اللہ ہمیں محبت کرنا آپ سے نہیں آتا لیکن آپ کو تو کرنا آتا ہے آپ ہم سے محبت فرما لیجئے پیارے اللہ ہم نے دیکھا ماں باپ اپنے بچے کو لے کر کچھے سراشتے پر کچھے سڑک پر جب چلتے ہیں راستے میں کوئی گڑھا کوئی نالی آ جاتی ہے بچے سے کودہ نہیں جاتا باپ کود جاتا ہے پھر دوسری طرف جا کے بچے کو کہتا ہے بیٹا تم بھی کود جاؤ بچہ رونے لگتا ہے ابو میں نہیں کود سکتا ابو میں نہیں کود سکتا باپ واپس آتا ہے بچے کو گود میں لے کر پھر چھلانگ لگا کر پھر پار ہو جاتا ہے اور پھر بچے کو اتار دیتا ہے پیارے اللہ ہم نے دنیا کے باپ کو دیکھا اگر بچے کمزور ہیں اور وہ نالی نہیں کود سکتا تو باپ کودہ دیتا ہے اللہ جی ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک اتنی بڑی کھائی آ گئی ہے نفس و شیطان نے پیارے اللہ گڑا کھو دیا ہے پیارے اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں نفس و شیطان نے بڑی کھائی بنا دی ہے اللہ جی آپ پار کرا دیجی اللہ جی آپ گود لے لیجی اللہ جی آپ گود لے لیجی اللہ جی آپ اٹھا دیجی اللہ جی آپ اٹھا لیجی مہربانی فرما دیجی آفت کے معاملہ فرما دیجی اللہ ولایت کے نور دے دیجی محبت دے دیجی اپنا قرب دے دیجی اپنی ولایت دے دیجی اپنا عشق دے دیجی مقام احسان دے دیجی مناجات کی لذت دے دیجی سجدوں کا سرور دے دیجی تلاوت کی خلاوت دے دیجی ذکر کی توفیق دے دیجئے پیارے اللہ ذکر کی توفیق دے دیجئے پیارے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر آپ کی یاد کے ساتھ رات اچھی نہیں لگتی مگر آپ کی مناجات کے ساتھ پیارے اللہ دن اور رات کو آباد فرما دیجئے دن اور رات کو آباد فرما دیجئے اللہ اس محفل میں نجانے کیسے کیسے دکھیارے اور نجانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں کچھ مرادیں ہیں کچھ نیک ارادیں ہیں اللہ جی آفیت کے ساتھ پورے کر دیجئے آفیت کے ساتھ پورے کر دیجئے بہت سو کے دلوں کے اندر تو ایسی ایسی تمنائے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ جی آپ ان کے دلوں کے ارادوں سے مرادوں سے واقف ہیں آفیت کے ساتھ پوری فرما دیجئے اللہ اس ادارے کو دندونی رات چوگری ترقی اتا فرما مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت اور فردوس اعلیٰ مقام اتا فرما اللہ ان کے بچوں کو ان کا سچا جانشین بنا کے قبول فرما پیارے اللہ اس ادارے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اللہ ان کا بھی بھلا فرما اللہ ان کو کامیاب فرما ان کو قبول فرما پیارے اللہ جو مانگا اتا فرما جو مانگنے سے روگ بھی اتا فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقہی محمد وآلہ وصحابی اجمعین برحمتی کے یا ارحم الراح